امریکہ نے کن کن حکومتوں کے تخت الٹے صحافی و مصنف سجاد ازر کے مطابق امران خان کی جانب سے ان کی حکومت بدلنے کے پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودگی میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا اس کا تصفیہ تو آنے والا وقت کرے گا تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے سر جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں بہتر بار حکومتیں بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کا پہلی بار انکشاف ویکی لیکس میں سامنے آیا تھا 1947 سے 1999 کے دوران امریکہ نے بہتر حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کی ویکی لیکس کے مطابق ان میں سے 66 آپریشنز خفیہ تھے جبکہ 6 ایسے تھے جہاں امریکہ نے سریعام حکومتیں گرانے کی کوششیں کی تمام کی تمام آپریشنز ست جنگ کے دوران کیے گئے تھے جس میں ایک جانب اگر روس کوئی حکومت بنا رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ اسی حکومت کو گرانے کی کوشش میں شریک تھا بغیر جانی نقصان حکومتوں کی تبدیلی امریکہ نے جن حکومتوں کے تختیں الٹے ان میں سے شاید سب سے معروف واقعہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی منتخب حکومت کی معذولی ہے اس آپریشن کے سربراہ کریمٹ روز ویلٹ نے جب اپنے مشن کی کامیابی کی خبر امریکی صدر آئیزن ہاور کو دی تو صدر جو دوسری جنگ عظیم میں متحدہ فوج کی سپریم کمانڈر تہرد زیادہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے انہوں نے روز ویلٹ سے کہا کہ جو کام فوجیں بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں وہ سی آئی اے نے ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر صرف چند ملین ڈالر میں کر دکھایا ہے ایسا نہیں کہ ہر بار امریکہ فاتح راؤ ویکی لیک سے مطابق باتر میں تھے صرف چھبیس حکومتوں کو بدلنے میں امریکہ کو کامیابی ملی جبکہ چالیس میں وہ ناکام رہا امریکہ کی جانے پہ چھتیس حکومتیں گرانے کی کوشش مختلف اسکری و سیاسی گروہوں کی مدد سے کی گئی سیاسی طور پر صرف پانچ میں کامیابی ملی جبکہ براہ راست فوج کی مدد سے اسے چودنہ حکومتیں گرانے میں کامیابی ملی حکومتیں گرانے کے سولہ واقعات ایسے تھے جہاں انتخابات کے ذریعے منپسط پارٹیوں کو فنز دے کر اور مخالف حکومتوں کے خلاف پروپوگنڈے کر کے انہیں ختم کیا گیا تاہم یہ کہنا کسی حد تک درست ہے کہ اگر امریکہ ان امیدواروں کی بروقت امداد نہ کرتا تو وہ انتخاب جیت پاتے اس حوالے سے سی آئی اے کے ڈیریکٹر ری ایس کلائن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حکومتیں بدلنے میں کامیابی کے انحصار صحیح وقت اور درست حکمت عملی پر ہے یہ شان و شوقت تھوڑی دیر کی ہے مختار مسود جب آر سی ڈی کے سیکیٹری جنرل تھے تو وہ تنظیم کے ایڈ کوارٹر میں واقعی تہران میں ان دن اتائنات رہے جب شاہ ایران کا دختہ الٹا جا رہا تھا انہوں نے ایران میں اپنے قیام کی آداشتوں پر مشتملے کتاب لوہ ایام لکھی اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ آر سی ڈی کے سیکیٹری جنرل کی ایسیت سے انہیں شان شاہ ایران نے ایک بار خصوصی دعوت پر اپنے خاص جزیرے پر مدھو گیا تہران سے جو جہاز انہیں اس جزیرے پر لے کر جا رہا تھا اس کا پائلٹ پاکستان ائر فورس کا سابق اوفیسر تھا اس نے راستے میں مجھے اس جزیرے کی خاصیت اور یہاں پھیرائے جانے والے خاص مہمانوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کیونکہ یہ اس کے فرائز منصبی کا حصہ تھا جب وہ یہ سب کچھ بتا چکا تو کہنے لگا سر اس جزیرے پر شاہ انشاہ کے پچھلے مہمان سیائیہ کے چیف تھے جب میں انہیں یہ ساری باتیں بتا رہا تھا تو ان کے موہ سے نکل گیا کہ اب یہ شان و شاہ کا تھوڑی دیر کی بہت ہے پیلٹ نے کہا سر بزائر شاہ مضبوط ہے اور ابھی تو اس نے اپنی شاہ انشاہیت کا اڑھائی ہزار سالہ جشن بھی منایا ہے پھر سیائیہ چیف یہ کیوں کہہ رہا تھا لیکن بعد کے واقعہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ایران میں شاہ کا تختہ اُلٹ دیا گیا اور وہاں ایک اسلام پسند حکومت برسر اقتدار آ گئی لیکن یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ امریکہ کا شہنشاہ کی حکومت ختم کرانے میں اگر کوئی کردار تھا تو اس کے بعد جو حکومت برسر اقتدار آئی اس نے تو اب تک ہر جگہ امریکہ کو چیلنج ہی کیا ہے ایران 1953 امریکہ کے معروف جرید فورن پولیسی میکزین نے اپنی ایک اشارت میں لکھا کہ امریکہ نے حکومتیں بدلنے کی روش کا آغاز ایران سے کیا جو بعد میں رکا نہیں بلکہ اب تک جاری ہو ساری ہے اگرچہ اس سے پہلے شام میں 1949 میں فوجی حکومت کے قیام کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے تام ایرانی وزیراعظم ڈاکٹر مصدق سرجنگ کے دوران امریکہ کا پہلا نشانہ بنے 1953 میں جب ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصدق نے شاہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے ایران کی تیل کی سنت جس کا انتظام پہلے برطانوی کمپنیاں چلا رہی تھیں اسے قومیہ لیا اور انہیں نہ صرف حکومت سے بے دخل کر دیا گیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا جہاں ان کی باقی زندگی نظربندی میں گزری بعد ازاں اس حوالے سے امریکہ نے جو خفیہ دستاویزات افشان کی ان میں کہا گیا تھا کہ اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو ایران روسی بلاک میں نہ چلا جاتا یہ وقت تھا جب صد جنگ و روج پر تھے اور امریکہ کوریا میں روسی اور چینی فوجوں کے ساتھ غیر اعلانی اجنگ میں شریک تھا گویٹے مالا 1954 امریکہ ابتداء میں گویٹے مالا کے صدر جیک اب اوروینز کی مدد کر رہا تھا تام جب گویٹے مالا کے صدر نے ذریعی صلاحات کی تو امریکی کمپنیوں کی مفادات کو خطرہ لائق ہو گیا اس کے بعد امریکہ نے گویٹے مالا کے صدر کے مخالی باغیوں کو اصلہ فرام کیا گیا گویٹے مالا کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر دی گئی جس پر صدر اوروینز اپنا عوضہ چھوڑنے پر مجبور کر دیئے گئے انڈونیشیا انڈونیشیا میں سکارنوں کی حکومت کو اس وقت مشکلات پیش آئیں جب اس کے کئی علاقائی کمانڈروں نے جکارتہ سے خودمختاری کا مطالبہ کر دیا فروری انیس سو اٹھاون میں سماترا اور سلاویسی سے سویکارنوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیا جس میں کئی سیاسی رہنما بھی شامل ہو گئے امریکہ ناکہ میونیس پارٹی کے خلاف اس سے اتحاد کو اصلہ فرام کیا سویکارنوں کے حامی اور مخالفین میں جنگ چھیڑ گئے اس دوران ایک امریکی جہاز بی مار گرایا گیا سویکارنوں نے انیس سو اٹھاون تک بغاوت کو کچھل دیا جس کے بعد صدر جان ایف کینیڈی نے سویکارنوں کو واشنگٹن بلایا اور اس سے اربون ڈالر کی امداد دی کیوبا انیس سو انسٹھ امریکی صدر آئیزن ہور اور کینیڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسٹو کے مخالف رینماوں کو اصلے اور مالی مدد فرام کی تاکہ وہ کاسٹو کی عاملیت کے خلاف جد و جہد کر سکیں سی آئی اے نے فیڈل کاسٹو کو مارنے کے لیے کئی بار کوششیں گی مگر اس سے ہر بار ناکامی ہوئی کانگو انیس سو ساٹھ کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیر آزم فیڈر اسلم حبا کی جانب سے بلجیم کے معاشی مفادات کو خطرہ لائک ہوا تو کانگو کے صدر نے وزیر آزم کو عدی سے اٹھا دیا جس پر بطرف وزیر آزم نے روس کی طرف رجوع کر کے فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں سی آئی اے نے نشانہ بنایا اسے پہلے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی پر انہیں پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد ازا مار دیا گیا عراق انیس سو ساٹھ اور تریسہ عراقی وزیر آزم عبدالکریم قاسم نے دو سال پہلے مغرب ہمائیت یافتہ عراقی آمیر فیصل دوم کو نکال باہر کیا تھا ان کی حکومت میں کے منس پارٹی کا صورت صوف بڑھ رہا تھا اور وہ قویت پر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے جس پر عراق اور برطانی کے درمیان جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی تھی امریکہ نے قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی قاسم کی قابینا کے سولہ مبران میں سے بارہ باز پارٹی کے ارکان تھے جب قاسم نے جبال عبدالناصر کی جانب سے متحدہ رب ریپبلک قائم کرنے کی تجویز کی حمایت نہیں کی تو اس کے خلاف ہو گئے اور آٹھ فروری 1963 وہ قاسم کو باز پارٹی کے ایک سکورڈ نے فیرنگ کر کے قتل کر دیا امریکہ نے نئی حکومت کا ساتھ اتحاد بنا لیا مگر جلدی احمد حسن البکر نے امریکی معتیافتہ صدر عبدالسلام کو نکال باہر کیا رافیل تراجیلو کی عملیت کی دوران ریپبلک میں ہیٹے کی ہزاروں باشندوں کو نسل پر اصنانہ فسادات کی دوران مار دیا گیا اور ونزویلا کے صدر کو بھی حلا کرنے کی کوشش کی گئی جس پر اسے سیاسی مخالفین کی جانب سے قتل کر دیا گیا اگرچہ اس کے ایک قاتل نے بیان دیا کہ اس نے یہ قتل کسی کے کہنے پر نہیں کیا مگر بعد ازہ معلوم ہوا کہ اسے تین پسٹول اور گولیاں امریکہ کی جانب سے فرام کی گئی تھی جنوبی ویتنام 1963 امریکہ جنوبی ویتنام میں کافی اصور رسوخ حاصل کر چکا تھا کہ وہاں کے صدر ناغودن نے بھدمت سے تعلق رکھنے والے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر امریکہ اور اس کے درمیان تناغ پیدا ہو گیا پنٹاغون پیپرز کے مطابق 23 اگرس 1963 کو جنوبی ویتنام کے کچھ جرنیلوں نے ایک پلین امریکی حکام کے سامنے رکھا جس کے بعد جرنیلوں نے اسی سال یکم نومبر کو صدر کو برخلاق کر دیا اس کے لیے سی آئی اے فنڈ سے چالیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی گئی برازیل 1964 امریکہ کے برازیل میں سفیر لنکن گورڈن نے لکھا کہ برازیلی صدر جاؤ گولات برازیل کو چین کی طرف پر آگے لے کر جا رہے تھے جس پر امریکہ نے برازیل کی فوج کے سربراہ کسٹیلو برانکو کے ذریعے 1964 میں برازیل کی صدر کا تختہ اُلٹ دے اس دوران سی آئی اے نے صدر کے خلاف مظاہرین کو پیسہ اور اسلیہ دیا اس وقت کے امریکی صدر لنڈ بی جاؤنسن نے حکم دیا تھا کہ برازیلی صدر کو اس کے عہدے سے اٹانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے جس کے بعد 1950 تک برازیلی فوج نے ملک پر حکومت قائم کی چلی انیس سو تیہتر انیس سو ستر میں جب ایک سوشلسٹ رہنمار سالوڈور علیاند انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے صدر بن گئے سو دو صدر ریچرڈ نکسن نے سی آئی اے کو ہدایت کی کہ چلی کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے اس مقصد کے لیے سی آئی اے نے چلی کے تین گروہوں کے ساتھ کام کیا اور انہیں اسلحہ فرام کیا مگر یہ سالش کامیاب نہیں ہو سکی اس کے بعد جنرل اگستو پنوشے کے ذریعے صدر کے خلاف انیس سو تیہتر میں بغاوت کروائی گئی جس نے اپنے مخالفین کو چن جن کر قتل کیا مگر سی آئی اے نے نئی حکومت کی مدد جاری رکھی افغانستان انیس سو اناسی سے انیس سو انانوے اپریل انیس سو اٹھتر میں کیمنیس نظریات رکھنے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اقتدار میں آگئی جس کے خلاف مشرق افغانستان میں بغاوت شروع ہو گئی جلدی اس بغاوت نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی روس نے حکومت کی مدد کیلئے اپنی فوجیں بھیج دی دوسری جانب امریکہ نے پاکستان میں فوجیوں کی مدد کے لیے تربیتی کم قائم کیا ستمبر انیس سو اناسی میں صدر نور محمد رکھئی کو حافظ الامین کے لوگوں نے قتل کر دیا بعد میں حافظ الامین کو روسی فوج نے قتل کر دیا آنے والے ساروں میں افغانستان امریکہ اور روس کے درمیان میدان جنگ بند گیا امریکہ نے پاکستان کے ذریعہ افغان مجاہدین کو اربون ڈالر دیا جس کے وجہ سے سرخ فوج کو افغانستان میں بہترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ترکی انیس سو اسی ترکی میں بارہ ستمبر انیس سو اسی کی فوجی بغابت سے ایک روز پہلے تین ہزار امریکی فوجی ترکی پہنچے انیس سو اکاسی کے اختتام پر امریکن ٹرکش ڈیفنس کاؤنسل کا قیام عمل میں آ چکا تھا ترکی میں کامیاب فوجی بغابت کے بارے میں انکرہ میں سے آئیے کہ سٹیشن چیف پال ہنزے نے تسلیم کیا کہ ترکی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا کارنامہ ہمارے لوگوں نے سر انجام دیا ہے پولینڈ انیس سو اسی سے اکاسی جب پولینڈ میں روسی افواج حرکت میں آئیں تو امریکہ نے پولینڈ کے ساتھ ادھارے یک جہتی کیا اور اوامی رابطہ مہم چلائی اور روسی مداخلت کے خلاف حکومت کی مدد کی نکارہ گوہ انیس سو اکاسی سے نوے سی آئی اے نے سندنیستہ کی حکومت کو ختم کیا نکارہ گوہ کی بندرگاہوں کو تباہ کر دیا اور حکومت مخالی پسکری گروہوں کو اسلح فراہم کیا عالمی عدالت انصاف نے نکارہ گوہ کی منتخب حکومت کے خلاف باغیوں کے مدد کرنے پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا جس کے بعد انیس سو چوراسی کیام انتخابات میں سندنیستہ کی جماعت جید گئی لیکن امریکہ نے باہا مخالی جماعتوں کی مدد جاری رکھی جس کی بجا سے انیس سو نوے میں انیستہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر دیئے گئے کمبوڈیا انیس سو اسی سے پچانوے امریکہ نے کمبوڈیا میں روسی مخالفین کو مدد فرام کی اس دوران خانہ جنگی میں چار لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے کیمیونسٹ حکومت کو کمبوڈیا کے بیس لاکھ لوگوں کا تلقہ ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے انگولہ انیس سو اسی انگولہ میں کیوبا کی حمایتی حکومت اور جنوبی افریقہ کی حمایت دی یافتہ اسکری گروہوں کے درمیان خانہ جنگی میں دس لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ریگن انتظامیہ نے کمیونسٹ مخالف آگی گروہوں کو مدد فرام کی جنہوں نے حکومت کو بھاری جانی و مانی نقصان پہنچایا اور اقتدار حاصل کر لیا تام امریکی حمایت یافتہ رینما سونبی کو فوج نے دوہزہ دو میں قتل کر دیا اس کے بعد سے انگولہ دو متحرب گروہوں میں تقسیم ہے فلپائن 1986 امریکہ نے کئی دھائیوں تک صدر مارکوز کی عمایت کی لیکن پھر اچانک اس نے مارکوز کو مصطافی ہونے پر مجبور کیا اور ایک ہینوں کے حق میں دستبردار کروایا افغانستان 2001 امریکہ نے 11 ستمبر کے حملوں کو جواز بناتے ہوئے تالبان کی حکومت ختم کر کے اقتدار شمال اتحاد اور دیگر اتحادی رہنماوں کے سپرد کیا تام 2021 میں افغانستان تھے امریکی فوجوں کے انخلاقے بعد تالبان نے دوبار اقتدار پر قبضہ کر لیا عراق 2002 سے 2003 وسی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادی انہیں صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا اور بعد ازاں صدام حسین کو نئے عراقی کی جانب سے پھانسی دے دی گئی ہیٹی 2004 ہیٹی کے صدر جن بٹرینڈ جب دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو ان کے خلاف بغابت کروائی گئی اور انہیں گرفتار کروا کر امریکی جہاز میں ملک سے باہر بھیج دیا گیا غزہ 2006 2006 میں فلسطین میں ہونے والے انتخابات میں ہماس اور الفتح نے کامیابی حاصل کر کی متحدہ حکومت بنائی جس کی سربرائی اسماعیل ہنیا کر رہے تھے 2007 میں ہماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور الفتح کے حقام کو برطرف کر دیا جس میں ہونے والی جھڑپو میں 118 فراد مارے گئے اسی سال امریکہ نے الفتح کے رینما صدر عباس کو 8.4 کروڑ ڈالر فرام کیے تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے امریکہ نے ہماس کو دشتگرد کرا دیتے ہوئے فلسطین ایتھارٹی کی مدد کی سومالیا 2006 سے سات امریکہ 2006 سے سومالیا کے اسلام مخالف جنگی سردانوں کی مدد کر رہا ہے سومالیا میں گرچہ اسلامی کوٹ یونین کی عملداری ہے تاہم اس پر خواتین اور انسانی حقوق کی خلاف برزی کا الزام ہے ایران 2005 تاحال امریکہ ایرانی حکومت کی خلاف کام کرنے والی سیاتھی جماعتور ان کے لوگوں کو سالانہ 30 لاکھ ڈالر دے رہا ہے جو ایران اور ایران سے باہر حکومت کی خلاف سماجی میڈیا اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں امریکی کانگریس نے 2006 میں ایرانی حکومت مخالف گروہوں کی مدد کے لیے فریڈم اینڈ سپورٹ ایکٹ منظور کیا جس کے تحت انہیں سالانہ 1 کروڑ ڈالر کی امداد دی جا رہی ہے امریکی چینل ABC نیوز نے انفیشاف کیا تھا کہ 2007 میں صدر بوش نے ایران میں بغاوت کے لیے 40 کروڑ ڈالر خرچ کرنے کی منظوری دی تھی سی آئی اے نے سنی تنظیم جندولہ کی مدد بھی کی اس طرح امریکی ایران میں برسرے پیکار تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے تاکہ وہاں حکومت بدلی جا سکے لیبیا 2011 عرب باہر کے دوران جب لیبیا میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے تو امریکہ نے وہاں اپوزیشن کی مدد کے لیے اسلحہ فرام کیا اور کذافی کی فوجوں پر بمباری کی جس کی وجہ سے کرنل کذافی کی ایک حکومت ختم ہو گئے اور انہیں حلاق کر دیا گیا شام 2012 تحال صدر اوبامہ نے شام میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنے داروں کو احکامات دیئے 2012 میں فری شام نام کی ایک فوجی تنظیم کی بنیاد رکھی گئے اور انہیں ہتھیاروں اور دیگر امداد کی مدد میں ایک عرب ڈولر سے زائد کی مدد فرام کی گئی باغیوں کو سی آئی اے نے ہر طرح کی مدد فرام کی تاہم امریکی حمایت یافتہ باغی گروہ شام کی خانہ جنگی میں مسلسل شکست سے دو چار ہیں لیکن امریکہ ان کی مدد مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی رائے روس کی افغانستان میں مداخلہ سے لے کر 11 ستمبر کے عملوں کے بعد سے افغانستان میں امریکی مفادات کو جب جب خطرہ ہوا پاکستان نے ہمیشہ صفیہ اول کا کردار ادا کیا ان دونوں مرلوں پر اقتدار براہ راس فوجی حکمرانوں کے پاس رہا ہے اس لیے ایک عام داثر ہے کہ پاکستان میں فوجی اقتدار کو امریکی مدد حاصل ہوتی ہے لیکن اس بات کا اطراف امریکہ کی کسی دستاویز میں سامنے نہیں آیا بلکہ 11 ستمبر کے بعد ہونے والی جنگ میں پاکستان پر الزام ہے کہ اس نے در پردہ امریکی مخالفین کو مدد فرام کی ہے افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار ہے لیکن روس یوکرین جنگ کے بعد سے پاکستان پر امریکہ کا شدید دباؤ ہے کو اس جنگ میں مغرب کا ساتھ دے اسی پس منظر میں امران خان نے اپنی حکومت کو گرائے جانے کے پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودگی کا الزام آئیت کیا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں